اب پنچ رجوری کو ہم جمہو اپنے ساتھ تصور کرتا تھا ڈوڈا بدروہ کشتوار کو اپنے ساتھ تصور کرتا تھا یہ ایک سٹینڈ رہا ہے جمہوائٹس کا اب جب پنچ رجوری کے ہی علاقہ جات کو انانتناک کے ساتھ ملا دیا تو یہ تو ثابت کر دیا نا کہ پنچ رجوری جو ہے وہ جمہو کے ساتھ نہیں ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے کوئی ویسی بات اگر کل کو ریاست کیا یا کچھ آئے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے آج تو کشمیری یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے پہلے کہا تھا آپ کے ساتھ ڈائی ڈسٹک ہیں آج تو ان کی بات انہوں نے ہی ثابت کر دی بیجی پی نے ہی ثابت کر دی کہ واقعی ہمارے پاس ڈائی ڈسٹک ہیں یہ پنچ رجوری اتنے بڑا اور بارڈر کے لوگ جنہوں نے کتنی جنگیں صحیح ہیں کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں سرحدوں پر رہ کے یعنی دشمن کے کتنے عزائم کو انہوں نے ناکام بنایا ہے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا پنچ رجوری کو ایک سنس اف بلانگنگ دینے کی ضرورت ہے سخت طور چاہے وہ پنچ رجوری ہو ڈھوڑا بدروا ہو کشتوار ہو لیکن اس چیز کو یہ ناکار رہے ہیں یہ بڑی ایڈوکیٹ انور چودری جی ہمارے سے موجود ہے ان کے دورا آج ایک پریس کانفرنس کی جاری ہے ان سے جانتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا اثر کیا مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا پریس کانفرنس آج کی یہی مبدہ لے کے ہے جیسا کہ پورا جمہو کشمیر کے اندر چل رہا ہے یہ ڈیلیمٹیشن کمیشن جو انہوں نے حد بدی کمیشن جو مجفزہ رپورٹ تھی ہے اور تمام جمہو کشمیر کے لوگ اس سے خوش نہیں ہے تمام تر لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں آپ دیکھیں بی جے پی کے اندر بھی اس کی سخت مخالفت ہے اور کئی جیسا کہ آپ نے سچیتگرڈ کا دیکھا بشنا کا دیکھا وہاں کے لوگ جو بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تیس نیس کر کے رکھ دیا اور کنسیچونسیز کو اس طرح سے انہوں نے بانٹا ہے کہ ایک کنسیچونسی بہت زیادہ لمبی چوڑی کر دی اور اس طرح سے جہاں جہاں تھوڑا سا ان کو سوٹ کرتا تھا یعنی بڑے لیڈروں نے سوچا جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے اس طرح سے نیچے وام کا کچھ نہیں سوچا ووٹر کا کچھ نہیں سوچا اور جو نیچے درجے کے یعنی جو پولٹیکل لیڈر ایون بی جے کی بی جے پی کے بھی جو لیڈر تھے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں سوچا اور اس لیے زبردست انتشار ہے اس رپورٹ کے بعد لوگوں کے اندر بھی اور پارٹیوں کے اندر بھی اور پارٹیاں جو پی جے پی کے حضب اختلاف کی جو پارٹیاں ہیں وہ اس کے سخت خلاف ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ نیچنل کانفرنس ہو کانگرس ہو پی ڈی پی ہو یا دوسری پارٹیاں ہو وہ اس مددے کو لے کے سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اس کو ایک چنوٹی دیں گے سپریم کورٹ کے اندر بی جے پی کا اس میں کیا رول ہے جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ ادارہ ہے اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہوتا ہے آپ سن لیجئے نا آپ کیا کر رہے ہیں ڈکٹر فاروق عبداللہ صاحب کیا کر رہے ہیں یا دوسرے ممبرانے پارلیمنٹ جو ایسوسیٹ ممبر رکھے تھے وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کبھی کچھ پوچھا بھی نہیں ہماری تو رائے بھی نہیں لی گئی یہ تو خود ہی پتہ نہیں کس دفتر میں آر ایس اس کے دفتر میں بیٹھ کے بنائی ہے کہاں بنائی ہے تو ریپورٹ آج وقت پیش کر دی کہ یہ ہماری پرپوز ریپورٹ ہے مجفزہ ریپورٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے تمام تر پارٹیوں نے یہ چاہیے جو لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں ان کو اس ریپورٹ کو چیلنج کرنا چاہیے اور اس چیز سے انکار کرنا چاہیے کہ اس قسم کی پروز کنسیچونسیز کے تحت ہم چناو نہیں لڑ سکتے ہیں آپ خود ایک ایڈوکیٹ ہیں آپ کو قانون کا زیادہ نولیج ہے جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ حد بندی کو جو ہے آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں قانون کی ہی کتاب میں لکھا ہے دیکھیں قانون جو بنتے ہیں وہ بہت سے ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں جو چیلنج نہیں کی جا سکتی لیکن جو انجسٹیفائیڈ ہو جو لوگوں کے ہید کی نہیں ہو جو لوگوں کے حقوق کے خلاف ہو اس چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں ججز بیٹے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایون بڑے سے بڑے ڈسیزن کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں آپ یہ محض دو لفظ لکھ کے کہ اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جائے گا اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کیا وہ چیز جو انہوں نے اس لکھی گئی ہے کیا اس کو اس کے یعنی اگر وہ خلاف جا رہی ہو عوام کے تو اسے چیلنج کیا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے ایسا کوئی قانون آج تک بنا نہیں نہ پارلیمنٹ کے اندر چاہے پارلیمنٹ کے اندر بھی بنا ہو تب بھی اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یہ بہت سی ججمنٹس ہیں بہت سی انسٹرانسز ہیں اور یہ لیگل ہسٹری یہ چیز بتاتی ہے آم ووٹر پہ اس کا کتنا اثر پڑے گا کیونکہ آم ووٹر نے تو ووٹ ہی کرنا ہے چاہے وہ کسی بھی کانسیچونسی میں رہے یا کسی بھی حد بندی میں رہے فرق اس میں اگر نظر آ رہا ہے تو پولٹیکل پارٹیوں میں اور لیڈرس میں نظر آ رہا ہے عوام کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں عوام کے جذبات پارٹیوں کے ساتھ جڑے ہیں عوام کے جذبات اپنے حقوق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جس طرح سے عوام کو لگ رہا ہے کہ یہ اگر سپوزنگ یہ ویسٹ ایسٹ کانسیچونسی ہے کچھ حصہ گاندی نگر کانسیچونسی کا ملا دیا لوگوں کو کتنی یعنی تکلیف تو ہے نا اگر آپ باہو کانسیچونسی بنائی بہت سی لاکجات دوسرے کانسیچونسی سے وہ کو آلادہ کر کے اس کے ساتھ ملا دیئے گے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کانسیچونسی فیزیبل ہو اتنی سپرالنگ بھی نہ ہو اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو اس طرح سے اور پپولیشن کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے جس طرح سے پورے ہندوستان کے اندر یعنی لوگوں کو کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کیا فردر کمیونٹیز کو ڈیوائیڈ کیا ایسٹی کو ڈیوائیڈ کیا ایسٹی آپ کو مل رہے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں ابھی باجپا کے لیڈروں نے کہا کہ ہم پہاڑیز کو ڈیوائیڈ دے رہے ہیں اور یہ جو چار کنسیچونسیز پونچ رجوری کے اندر انہوں نے ریزرف کی ہیں پانچ کی ہیں پانچ کنسیچونسیز ریزرف کی ہیں اب یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ چناو ہوگا تو پہاڑیز کو ڈیوائیڈ دے کے ہوگا یعنی اندرخانہ یہ بات ہے باہر نہیں ہے کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن ایک یہ انہوں نے وہ ایک چیز یہ لالچ دیا ہوا ہے اور یہ یہ نہیں لوگوں کو اندر سے لڑھانے کی بات ہے نا پہلے بھی وہاں سے پہاڑی بھی لڑتا تھا جو اپنے آپ کو پہاڑی کہتے ہیں وہ بھی لڑتے تھے گجر بھی لڑتے تھے اور دونوں کے نمائندگان جیت کے آتے تھے اب اگر ان کو یہ دے بھی دیتے ہیں پھر بھی وہ بھی لڑیں گے وہ بھی لڑیں گے امیدوارن تو وہ ہی آئیں گے جیت کے تو یہ ایک قسم کا یعنی لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر کے جو نفرت کی راجنیتی ہے نفرت کی جو سیاست ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور یہ کوئی اچھے وقتی طور پر اچھا لگ رہا ہوگا بی جے پی کو لیکن ان لانگ رن یعنی اگر دورست نتائج اس کے دیکھیں تو بڑے خطرناک ہوں گے یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے بار بار ہر زی شعور انسان انہیں یہ بات سمجھا رہا ہے لیکن یہ سمجھ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے جس طرح سے پارلیمنٹری سیٹ کو جو ہے کشمیر کے ساتھ جوڑا گیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مختلف تھیوری سے پہلے کہا جاتا تھا جب بھی کہتے تھے جمہو ایک الگ راجے ہونا چاہیے جمہو ایک الگ ریاست ہونی چاہیے تو اس وقت کشمیر کا یہ نعرہ ہوتا تھا ٹھیک ہے جمہو آپ یہ ڈائی ڈسٹک لینے جمہو کٹھوگا اور آدھا اودھمپور لینے یہ آپ کا بنتا ہے ہے نا آپ وہ پنچھ رجوری کو ہم جمہو اپنے ساتھ تصور کرتا تھا ڈوڈا بدروہ کشتوار کو اپنے ساتھ تصور کرتا تھا یہ ایک سٹینڈ رہا ہے جمہو آئٹس کا اب جب وہ پنچھ رجوری کے ہی علاقہ جات کو انتناک کے ساتھ ملا دیا تو یہ تو ثابت کر دیا نا کہ پنچھ رجوری جو ہے وہ جمہو کے ساتھ نہیں ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے کوئی ویسی بات اگر کل کو ریاست کیا یا کچھ آئے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم نے آج تو کشمیری یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے پہلے کہا تھا آپ کے ساتھ ڈائی ڈسٹک ہیں آج تو ان کی بات انہوں نے ہی ثابت کر دی بی جبی نے ہی ثابت کر دی کہ واقعی ہمارے پاس ڈائی ڈسٹک ہیں یہ پنچھ رجوری اتنے بڑا اور بارڈر کے لوگ جنہوں نے کتنی جنگیں صحیح ہیں کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں سرحدوں پہ رہ کے یعنی دشمن کے کتنے عزائم کو انہوں نے ناکام بنایا ہے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا پنچھ رجوری کو ایک سنس اف بلانگنگ دینے کی ضرورت ہے سخت اور چاہے وہ پنچھ رجوری ہو ڈھوڑا بدروہ ہو کشتوار ہو لیکن اس چیز کو یہ ناکار رہے ہیں یہ بڑی دکھ کی بات ہے میرا خیال ہے کہ کنسیچونسی پہلے جو تھی بہتر تھی پنچھ رجوری اور جمہو جس طرح سے کنسیچونسی تھی اب انہوں نے یہ عجیب ہی قسم کی چیزیں کر رہے ہیں جو نہ ملک کے ہیت میں ہے اور نہ لوگوں کے ہیت میں ایسا کیوں سوچا جا رہا ہے کہ رجوری پنچھ کو کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ایسا کیوں بھی سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کا کچھ حصہ جو ہے وہ جمہو کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور رجوری پنچھ سے بھی کوئی ایم پی جیت کے آئے گا وہ نمائندگی کرے گا جمہو اپنا رجوری پنچھ کی ٹھیک ہے ڈینک سب آپ سوچ سکتے ہیں میں سوچ سکتا ہوں مجھے سوچنا بھی یہی چاہیے میں سوچتا بھی ایسا ہی ہوں لیکن مجھارٹی پریویلز مجھارٹی لوگ کیا بات کر رہے ہیں لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں پھر آپ کا لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویر کیا ہے آپ کا ان کے ساتھ سینی جو آپ سلوک کر رہے ہیں وہ کیسا ہے اس چیز پر زیادہ نربہ کرتا ہے نا آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کا بھلا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یا انہیں دشمن بنا رہے ہیں آپ کی پالیسیز تیہ کرے گی یہ چیز تو ان کی پالیسیز جو ہے سرکار کی بی جے پی کی جو پالیسیز ہے وہ لوگوں کو اینائے کر رہی ہے وہ لوگوں کو دور کر رہی ہے سچی جو بات ہے سچی بات کٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے ہر جگہ مخالفت ہو رہی ہے ہر اپوزیشن یا اپنے بی جے پی کی لوگ بھی جیسے سے دھرنا پردرشن بھی اتر آئے ہیں کر رہے ہیں ریزائن دینے کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اتنا دباؤ ہونے کے بعد جو ہے کوئی اس میں ترمیم ہوگی دکھو ایپسولیوٹ میجارٹی جب ہوتی ہے نا یہ پھر سر کو چڑھ جاتی ہے اس کا بڑا زبردست نشاہ ہوتا ہے یہ ہر جگہ بہت سی جگہوں پہ یعنی اب ناکام بھی ہوئے ہیں جیسے کہ فارمرز پروٹیسٹ تھا اس میں ناکام ہوئے ہیں اور کئی مسئلوں میں سوچ وچار کیا ہے لیکن یہ چھوٹی سطح پہ ہے اگر اس کو کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ چھوٹی چیزیں ہی بڑی بنتی ہیں اگر اس کو صدار لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسے بھی ایک مسئلہ نہ بننے دیا جائے یہ میری رائے ہے اب رائے کیونکہ بی جے پی کے اندر تو زیادہ ایک بہت بڑی جو بات میں دیکھتا ہوں کہ کسی کو بھی یہ جورت نہیں ہوتی جیسے کہ ڈیموکریسی ہائی نہیں جمہوریت ہائی نہیں ہے بلکل جمہوریت ختم ہو چکی ہے کوئی شخص بھی نہ صرف بی جے پی کے اندر والے لوگ بلکہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات کرتے ہوئے کامتے ہیں تو اسے جمہوریت نہیں کہتے ہیں یہ جمہوریت تو نہیں ہوئی جب تک آدمی کو بات کرنے کا حق نہ ہو کسی یعنی پارٹی کو بات کرنے کا حق نہ ہو جو مخالفین ہیں ان کو بات کرنے کا حق نہ ہو اس حضر اختلاف کو بات کرنے کا حق نہ ہو تو وہ جمہوریت نہیں کہلاتی ہے تو یہ جمہوریت کا گھلا گھونٹا جا رہا ہے کس ہر طریقے سے ہر طریقے سے نچلی سطح سے بالائی سطح تک عام جنتہ کے لیے یہی ہے کہ عام جنتہ کو سمجھنا چاہیے عوام کو سمجھنا چاہیے کیا ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں کیا ہمارے نقصان کی چیزیں ہیں ہمارے بچوں کے لیے آئندہ کیا ہے آپ نے دیکھا اکتوبر انیس دوزار انیس تک کہ جتنی پوسٹ ایڈورٹیز کی تھی وہ ویڈرہ کر لی اور ہزاروں کے اتداد میں جو پڑے لکھے نوجوان ہیں وہ اووریج ہو رہے ہیں اور پھر یہ جب ڈنڈورا آپ صرف دیکھیں گے جتنی ایڈورٹیزمنٹ پہ پیسہ خرط کیا جا رہا ہے اتنا کسی چیز پہ پیسہ خرط نہیں کیا جا رہا ہے صرف ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں جبکہ ہم مزید نیچے جا رہے ہیں کوئی ترقی کی طرف نہیں جا رہے ہیں یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی پالسی آئندہ بنانی چاہیے کہ ہمیں قیاد کرنا ہے کون سی پارٹی جو ہے ہمیں دوبارہ سے وہ عزت وہ شان اور شوقت دے سکتی ہے جس طرح سے یعنی لوگوں کو تو ظلیل کرنے والی بات ہے نا مختصر اور بڑے سستے لفظوں میں بات کر رہا ہوں لوگوں کو ظلیل کر کے رکھتے ہیں کیا وہ ملازم ہے کیا وہ مزدور ہے کیا وہ دکاندار ہے آج دیکھئے رگنات بزار میں آپ جا کے دیکھئے ایک کشمیری فیملی آتی ہے دس دکاندار پیچھے نمستے کرتے ہیں جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی پہلے اتنا فرس کلاس چلتا تھا دربار موب ہوتا تھا سیاہ آ رہے ہیں سیلانی آ رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں ساری چیزیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئے آج آپ دیکھ لیجئے آج یہ جو پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کا نعرہ لگاتے تھے رگنات بزار میں بیٹھ کے آج آپ جا کے ان کے کہیں یعنی پرائیویٹ طریقے سے آپ ان کے ویوز لیجئے آج تو گالیاں نکال رہے ہیں آج تو بدوائیں دے رہے ہیں کہ بیڑا گھرک ہو گیا اس بی جے پی کا پورے جمہو کے لوگ بھی یعنی بدوائیں دے رہے ہیں اور کشمیر کے لوگ بھی بدوائیں دے رہے ہیں نہ صرف یہاں اس یوٹی کے بلکہ پورے ہندوستان میں لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا بزنس تباہ ہو گیا لوگوں کی نوکریاں تباہ ہو گئی یعنی کوئی انہوں نے چیز چھوڑی نہیں ہے کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیجئے کہ ہماری کتنی باہر انٹرنیشنل لیول پہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی ترقی کی ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے آپ اندر بیٹھ کے اپنے جو خریدہ ہوا میڈیا ہے اس پہ آپ جو مرضی کہہ کے جو مرضی لوگوں کو دکھا لیجئے لیکن آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھئے وہ آپ کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی باہر کتنی پذیرائی ہے یعنی کتنا آپ کو وہ دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں آپ یہ چیز دیکھئے کہ یہاں کی پالسی کے ساتھ کتنے ہمارے مزدور جو بیرون ملک مزدوری کرنے کے ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے کیوں نکال رہے ہیں ان چیزوں پہ غور کیجئے ان چیزوں پہ دیکھئے اور ملک کے ہت میں کچھ کیجئے نہ کہ اسے آپ بیرون ملک بھی بدنام کیجئے اور اندرون ملک بھی بدنام کیجئے شکریہ شکریہ یہ تھے مرسل ایڈوکیٹ انور چوزی صاحبی سے تک مزید اپڈریٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سہر انڈیا میں ارفازم اڈائنگ کیامرامن شانواز کے ساتھ شکریہ شکریہ